بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں کوکنڈیٹ بائی نمرا ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ لے کے آئی ہوں آج ایک بہت زبدست سی ریسپی جس کا تھا سب کو انتظار آج میں بنانے جاری ہوں آپ لوگ کے ساتھ پیزا اور پیزا ہم بنائیں گے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں جس طریقے سے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں آپ لوگ جا کے کھاتے ہیں اسی طریقے سے بنائیں گے اور یہ چیز سٹف پیزا ہے اس کے کورنر پہ میں نے چیز کی سٹفنگ کی ہے اور اس کا جو فلیور ہے وہ ملائی بوٹی پیزا ہے تو چلیں پھر ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ ریسپی تھوڑی لمبی ہے لیکن کمپلیٹ دیکھئے گا ایک ایک سٹیپ کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا آپ نے برنا آپ کا پیزا سیم نہیں بنے گا تو سب سے پہلے ہم ڈو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ڈو کے جو سٹیپ ہیں اس کو آپ نے کمپلیٹلی واش کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا یہاں میرے پاس ہے میدہ میدہ میں نے لیا ڈیڑھ کپ اور یہ بڑے والا کپ میں نے لیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے ساتھ میں نے رکھا ہوئے بھر کے اسی طریقے کا فل جو مگ ہوتا ہے وہ میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے اور اس کے بعد یہاں میرے پاس ہے ایک چمچ چینی کا اور آدھا چمچ جو ہے وہ نمک ہے اور آئل ہے اور یہاں پر ایک بڑے چمچ جو ہے وہ ملک پاوڈر ہے اور یہ مینڈ انگریڈینت ہے ایکا پاوڈر کسی بھی چیز میں کوئی بھی ڈو آپ بناتے ہیں تو اس میں یوز کیا جاتا ہے براد ایمپروور یہاں پر میں یوز کر ہوں ایکا تینそ کے نام سے براد ایمپروور اگر آپ کو ایکا نہیں ملتا آپ کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں موسٹلی ایکا تینسو کے نام سے براد ایمپروور یوز کیا جاتا ہے اور ہاف ٹی سپون کے ماؤنڈ میں نے اس سے مہیر کی ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس سے مہیر کیا تو چلیں پھر ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلا سٹیپ ہے ہمارا ییسٹ بے شک آپ کی ایکٹیو بھی ہوگی نا اگر پیکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایکٹیو ییسٹ یا انسٹینٹ ییسٹ آپ نے ہمیشہ اس کو پانی میں پہلے ایکٹیو کر لینا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ییسٹ ہے وہ ایکٹیو ہے پانی کے اندر ییسٹ کو اور چینی کو مکس کر دینا ہے اور اس کو مکس کر کے دس منٹ کے لیے ریس دے دینا ہے اگر تو یہ رائس ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہم آگے کا جو پروسس ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں دیکھیں دس منٹ کے بعد ہماری جیسٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے ہم اگلا پروسس جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں یہ ایک بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے ڈو کو بنانے کے لیے اگر آپ ڈائریکٹ ڈو میں ایڈ کر دیں گے تو چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ییسٹ کام نہ کرے آپ کی ڈو خراب ہو جائے سب سے پہلے یہاں پر ہم میدہ ایڈ کر دیں گے اور ملک پاوڈر ہے ایک ٹیبل سپون ہے یہ ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون ہے ایکا پاوڈر ٹھیک ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور یہ ہے نمک نمک جو ہے وہ میں ابھی ایڈ نہیں کروں گی نمک کو ہم آگے جا کے ایڈ کریں گے اور ابھی ایڈ کیوں نہیں کریں گے آگے جا کے کیوں ایڈ کریں گے اس کی جو ریزن ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی اس لیے آپ ریسپی کو کمپلیٹ دیکھیں کوئی بھی سٹیپ سکپ مت کریں تو نمک ابھی ہم نے سائٹ پہ کر دیا ہے ابھی ہم نے آئل بھی اس میں ایڈ نہیں کیا نہ ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ابھی تین چیزیں ایڈ کی ہیں اس میں اور ییسٹ اور شگر والا جو مکچر ہے اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے بالحال میں صرف یہی پانی جو میں نے ایک گلاس کے قریب لیا تھا اسی پانی میں ابھی میں ایڈ کروں گی اگر ضرورت پڑے گی تو ہم پانی اور ایڈ کر لیں گے ویسے ضرورت نہیں پڑتی ہوتی اتنی دو کے لیے ایک گلاس پانی جو ہے وہ انف ہوتا ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس کو کسی چمچ کے ساتھ یا سپیچولا کی مدد سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ ہاتھوں کے ساتھ چپ کے نہ بعد میں سب سے پہلے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ دو جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کی چمچ کی ساتھ نکال لینا ہے نکال لے کے بعد آپ نے اس کو گھوننا ہے اچھا جی یہاں پر میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اس میں دودھ بھی ایڈ کیا جاتا ہے اس میں انڈا بھی ایڈ کیا جاتا ہے آپ چاہیں تو دودھ اور انڈا ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہے لیکن بیسیکلی کمیشلی لیول پہ جتنے بھی ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ جو پیزا بنایا جاتا ہے یا کوئی بھی ڈو بنائی جاتی ہے تو نہ تو انڈا یوز کیا جاتا ہے نہ ہی دودھ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ڈو بنا کے رکھنی ہوتی ہے تو ڈو کو اگر آپ زیادہ عرصے کے لیے سیف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نہ انڈا ایڈ کریں گے نہ اس میں دودھ ایڈ کریں گے اگر آپ نے ابھی بنا کے آج ہی ساری ڈو یوز کر لینے ہیں پھر آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں میں نے یوز نہیں کیا اس کے بغیر بھی ہماری ڈو جو ہے وہ بہت سوفٹ بنیں گی اس کا کیا میتھڈ ہے سوفٹ کرنے کا آپ لوگ کمپلیٹ دیکھیں ویڈیو اب ہم یہاں پہ اس طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے اور دیکھیں ابھی یہ ہاتھوں کے ساتھ چپک رہی ہے اور اب یہ آپ کو اس لیول پہ جا کے لگ رہا ہوگا کہ آپ کی ڈو جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ڈو خراب نہیں ہوئی ڈو بنتی ہی اسی طریقے سے ابھی جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ چپکے گی اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ چاہتی تو میں یہ والے سٹیپ سکپ کر سکتی تھی لیکن آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتانے کے لیے میں ایک ایک سٹیپ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اب ہم کیا کریں گے کہ سکریپر کی مدد سے اس کو ہاتھوں سے اتار لیں گے اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو گوندنا ہے تب تک گوندنا ہے جب تک کہ آٹا جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے خود بخود نکل لینا لگے یعنی کہ ہاتھوں سے چپک نہ بند ہو جائے جب آپ کو لگے کہ دو جو ہے وہ ہاتھوں سے چپک نہ بند ہو گئی ہے دیٹس مین کے ہماری دو جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر جو آئل میں نے لیا تھا آئل میں نے اس کے اندر ایڈنی کیا ہاتھوں کو بس گریس کیا ہے اور اس کی مدد سے میں جو دو ہے اس کو گوندی گئی ہوں ہاتھ صرف میں نے گریس کیا ہے آئل ابھی اندر ایڈنی کیا اگر آپ پہلے ایڈ کر دیں گے تو بعد میں مشکل ہوتا ہے گوندنا توڑا سا فارم میں آ چکی ہے دو ہماری تو اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ اپنے ورکنگ ٹیبل کے اوپر نکار لیں گے ابھی دیکھیں ہاتھوں کے ساتھ چپک رہی ہے ابھی صحیح سے گوندی نہیں ہے لیکن یہاں پہ کام کرنا ایسی ہو جاتا ہے ایسی کمپیر ٹو بول کے ہم یہاں پہ اس کی جو ہے وہ اچھے سے نیڈنگ کریں گے اچھا یہ ایک ٹکنیک ہے یہاں پر کہا جاتا ہے سٹریچ اینڈ فول یعنی کہ دو کو کھینچنا اور پھر اس کو فول کرنا بیسیکلی جو دو کو گوننے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ یہی سٹریچ اینڈ فولڈنگ ٹیکنیک کے ذریعے دو کو گوندا جاتا ہے اور میکسیمم فائیف ٹو ٹین منٹس آپ نے اس کو دینے ہیں تاکہ دو جو ہے وہ اچھے سے گوندی جائے آپ ہاتھوں سے چپکنا بند ہو جائے اور دیکھیں آلموسٹ جو ہے وہ دن ہو چکی ہے ہاتھوں سے چپکنا جو ہے وہ بند ہو چکی ہے تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر ہم اس کے ابھی دو جو ہے وہ ہماری ریڈی نہیں ہوئی ابھی ہم نے اس کو دوبارہ گوننا ہے لیکن ہم اس سے پہلے دس منٹ کا اس کو ریسٹ دیں گے یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ دس منٹ کے لیے دو کو اس طریقے سے کور کر دیں گے اور میں یہی پہ ٹیبل میٹ کے اوپر اس کو کور کر کے چھوڑ رہی ہوں دس منٹ جب ہم اس کو دس منٹ کا یہاں پر گیپ دیں گے نا تو اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں جی تو دس منٹ ہو گئے اسے رکھے ہوئے تو ڈو جو ہے وہ رائز ہو چکی ہے یہاں پر جو نمک ہم نے پہلے ایڈ نہیں کیا تھا نا اس نمک کو ہم نے اس لیول پہ جا کے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جب دس منٹ کا آپ نے ریسٹ دے لینا ہے اس کے بعد آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو فول کر دے جانا ہے جی نمک میں نے پہلے کیوں ایڈ نہیں کیا نمک ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نمک کو پہلے ایڈ کر دیتے ہیں تو جب یہ ایسٹ کے ساتھ نمک کا اگر آپ فارملہ دیکھیں تو نمک اور ایسٹ کی جو ہے نا وہ آپس میں بنتی نہیں ہے اگر ہم پہلے ایسٹ کے ساتھ نمک کو ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ بیسیکلی ڈو جو ہے وہ ہارڈ ہونے کی طرف چلی جاتی ہے ہمیں سوفٹ ڈو چاہیے اس وجہ سے ہم نے ریسٹ دینے کے بعد جب ایسٹ اچھے سے ایکٹیو ہو جائے اس کے بعد آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے اور دوبارہ سے اس کو گوننا ہے دیکھیں جیسے ہی میں نے نمک ایڈ کیا ہے دوبارہ سے یہ ہاتھوں کے ساتھ چپکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایسٹ اور نمک جو ہے نا وہ آپس میں کام کریں گے دیکھیں پھر سے وہی اس سیچویشن آگی جو پہلے تھی اب دوبارہ سے میں نے اسے دس منٹ تک گوننا ہے اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگ ڈو زیادہ بھی نہیں گونتے جس کی وجہ سے ییسٹ کا دانہ ختم نہیں ہوتا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ییسٹ کی سمیل آتی ہے کوئی بھی ڈو بنا رہے ہو کوئی بریڈ کوئی بان کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں جب تک آپ اس کو اچھے سے گون دیں گے نہیں آپ ییسٹ کا دانہ ختم نہیں کریں گے ڈو میں سے ییسٹ کی سمیل ختم نہیں ہوگی جتنا آپ اچھا گون دیں گے اتنی اچھی آپ کی ڈو ہوگی اتنی اچھی اور اتنی ہی سوفٹ آپ کی ڈو بنیں گی اور ییسٹ کی سمیل بالکل نہیں آئے گی اور یہ سارا پروسس جو ہوتا ہے وہ اس کی نیڈنگ ٹیکنیک کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے گون دا ہے اور کتنے منٹ گون دا ہے میکسیمم میکسیمم آپ نے 5-8 منٹ لازمی اس کو گون دا ہے تاکہ یہ ہاتھوں سے چپکنا بند ہو جائے اور ڈو جو ہے وہ اپنی فوم میں آجائے اب یہاں پہ ہلکا ہلکا سا آئل لگا کے دوبارہ سے ہم اس کو 3-4 منٹ کے لیے گون دیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے پھر میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں جی تو ڈو دیکھیں اچھے سے گون دو گئی ہے اب ہم اس کو پروپر ریسٹ دیں گے یہاں پر اسی باول میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو پہلے باول کو گریس کر دیں گے اچھے سے اور پھر ڈو کو بھی آپ نے اچھے سے آئل لگا دینا ہے تاکہ یہ اوپر سے نہ ڈرائی نہ ہو ورنہ اوپر سے نہ سکری ٹائپ آ جاتی ہے اور یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں کلنگ ریپ کا تاکہ اچھے سے اس کے اوپر ہوا اس میں ایڈنا ہو بلکل بھی اور اچھے سے اس کو فولڈ کر دینا اگر آپ کے پاس کلنگ ریپ نہ ہو تو آپ اس کو کسی بھی ایٹ ٹائٹ باکس میں ڈال کے اسی گرم جگہ پہ رکھنا ہے میں یہاں پر اس کو اوپن کے اندر رکھوں گی ویسے آج کل گرمی ہے تو یہ باہر بھی چل جائے گا کام لیکن اوپن کے اندر رکھتے ہیں زیادہ گرم ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کو اچھے سے فولڈ کرنا ہے آپ نے تاکہ کہ کہیں سے بھی ہوا اندر نہ جائے اگر آپ ایٹ ٹائٹ باکس میں رکھنا جاتے ہیں آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں اور اس کو اب ہم ریس دیں گے آلماست ٹو آرز کے لیے ٹو آرز کے بعد اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے پھر میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی جی تو ڈو ہم نے بنا لی ہے اب ہم جلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف سیکنڈ سٹیپ کیا ہے کہ یہاں پر ہم فیلنگ بنائیں گے فیلنگ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر تین سو گرام چکن لیا اس کو کیوز میں کٹ کر لیا اور دو چمچ میرے پاس ہے ملائی یعنی کہ کریم اور دو چمچ ہے دہیں کے ہاف ٹی سپون ہے وائٹ پیپر اور ہاف ٹی سپون ہے بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون ہے جنجر کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہے گالک پاوڈر اور سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے میرینیشن کے لیے یہاں پر میں دہیں ایڈ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون اور اس میں جنجر گالک کا پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اور فید میچ اور کالی میچ کا پاوڈر ایڈ اور یہاں پر میں نے فریش کریم یوز کی ہے اگر آپ کے پاس فریش نہ ہو تو آپ ٹیٹرا پیک والی بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون نمک اس کو کر دیں گے اچھے سے مکس سب سے پہلے چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے اور یہاں پر ہم چکن اس میں ایڈ کر دیتے ہیں چکن میں نے ایک فل بریس پیس لیا تھا تین سو گرام کے قریب ہے آپ اپنی مرچی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے یہاں پر مین انگریڈنٹس ہے اوریگانو پیزے میں اوریگانو جو ہے وہ بہت ضروری ہے اثروائز اٹیلین فوڈ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے ویڈاوٹ اوریگانو لیوز لازمی آئیڈ کرنے آپ نے اس میں بہت زبزس فلیور دیتا ہے اس کے بعد اس کو مکس کر کے آپ نے میرینیشن کیلئے چھوڑ دینا ہے چکن کے فلیور کا جو ٹائم ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نے کتنے ٹائم اس کو میرینیشن کیلئے دیا ہے میکسیمم آپ ایک گھنٹہ لازمی چھوڑیں اگر ٹائم کم ہے تو آپ آدھا گھنٹہ یا پندہ منٹ لازمی دیں میرینیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر ہم اس کو بنا لیتے ہیں یہاں پر فرائی کرنے کے لیے دو ٹیبل سپون میں نے آئل اٹ کیا ہے فرائی پین میں یہاں پر آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں آئل گرم ہو جائے تو میرینیشن والا چکن اس کو اٹھا کے اس میں ڈال دیں اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے چکن جو ہے وہ یہاں پر فرائی کریں گے اور چکن پانی چھوڑے گا آپ نے اور کوئی چیز اس میں آئیڈ نہیں کرنی کوئی پیاز وغیرہ کچھ نہیں بس اس کو اسی طریقے سے آپ نے فرائی کرنا ہے چکن یہاں پر نا پانی چھوڑ دیا ہوئے چکن نے تو ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا کور کریں گے کور کرنے کے بعد اس کو سٹیم میں پکنے دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے اور سوفٹ بھی ہو جائے فلیم دیکھیں لو ہے فلیم ہائی نہیں ہے جی تو دس منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے دیکھیں پانی جو ہے وہ آلموس ڈرائے ہو چکا ہے اور چکن بھی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ ٹینڈر ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اب ہم ایک پیس یہاں پر یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ آلموس ڈرائے ہو چکے ہیں اور اب دیکھیں گریبا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور یہاں پر اس کی آپ نے دو سے تین منٹ اور بھنائی کرنی ہے تاکہ اس میں مویسٹر نہیں ہونا چاہیے اگر گیلا ہوگا چکن تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا ہوتا پیسے کے اوپر تو ایک تو یہ آپ نے اس کا مویسٹر ختم کرنا ہے دوسرا یہ کہ اب اس نے آئل بھی چھوڑا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر آئل بھی آئٹ کیا تھا اور کریم بھی آئٹ کیا ہے یعنی کہ ملائی بھی آئٹ کیا ہے تو اس نے جو ہے وہ آئل چھوڑ دیا ہوئے اب آپ نے یہاں پر فلیم آف کر کے اس کا چکن کو ایک سائیڈ پر لگا دینا ہے تاکہ جو ایکسٹر آئل ہوگا نا وہ نیچے کی طرف آ جائے اور چکن کے اندر آئل نہ لے ورنہ پیسے کے اوپر آئل آ جائے تو اچھا نہیں لگتا جی تو چکن کی سارا اس طرح سے آئل آپ نے نکال لینا ہے اور چکن کو تھنڈا کر لینا ہے کسی بھی برطن میں ڈال کے تاکہ چکن جو ہے وہ پروپر تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم پیزے کے اوپر اس کو اپلائے کریں گے اس طرح سے آپ نے آئل جو ہے وہ سارا اس کا نکال لینا ہے جی تو دو گھنڈے ہو چکے ہیں پیزے کی ڈو کو رائز کی ہوئے دیکھیں اچھے سے زبدست سے رائز ہو چکی ہے ڈو تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور پیزا جو ہے وہ بنانا کرتے ہیں سٹارٹ لیکن یہاں پر بھی کام ختم نہیں ہو جاتا ابھی ہم نے دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ ریسٹ کے لیے چھوڑنا ہے اور وہ کیسے چھوڑنا ہے ابھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اسی لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ نے کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ سکپ نہیں کرنا کیونکہ ڈو کو ریسٹ دینا پروپر ضروری ہے تاکہ ڈو اچھی رائز ہو سکے اور سوفٹ بن سکے تو یہاں پر ہم دوبارہ سے اس کو نکال لیں گے اس طریقے سے اور دیکھیں زبردستی ہماری ڈو جو ہے وہ رائز ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ تھوڑا سا میدہ جو ہے اس کو ڈسٹ کر لیں گے یعنی کہ ڈرائی میدہ جو ہے اس کو ڈسٹ کر لیں گے اور دوبارہ سے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اس طریقے سے گوندیں گے اور فارم میں اس کو لے آنے دیکھیں کتنی سوفٹ ہے ہماری ڈو جتنی سوفٹ ہوگی اتنا آپ کا سوفٹ پیزا بنے گا ڈرائی ڈرائی نہیں ہوگا اور تھوڑا ہارٹ بھی نہیں ہوں تو یہاں پر اس طریقے سے پیڑا آپ نے بنا لینا ہے اور یہ میں نے ایک لارج پیزا بنا لینا جا رہی ہوں یعنی کہ میری جو پیزا پین ہے وہ چودہ انچ کا پیزا پین ہے زیادہ چھوٹا نہیں ہے اگر آپ کا چھوٹا ہو تو آپ اس کی ہاف بھی کر سکتے اور بیسک چیز ہے پیزا پین کی یہاں میں اگر ڈیٹیل کی بات کروں تو ڈیپ والا پین ہمیشہ یوز کریں کبھی بھی سٹریٹ پین یوز نہ کریں کہ جو ڈیپ پیزا ہوگا نا پین ہوگا آپ کا تو ہی آپ کا پیزا جو ہے نا وہ سٹف کرس پیشلی اچھا بنے گا اگر سیمپل آپ کو ہی بنا رہے ہیں جیسے تکا ہے فدیتا یا کوئی بھی تو وہ آپ سیمپل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو سٹف کرسٹ ہوتا ہے وہ ڈیپ میں ہی بنایا جاتا ہے اور اسی میں ہی اچھا بنتا ہے اور سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اس کو اچھے سے گریس کر دینا ہے کیونکہ میرا پین جو ہے وہ نون سٹک نہیں ہے اگر نون سٹک ہو تو کم بھی چل سکتا ہے لیکن یہ نون سٹک نہیں ہے اس لئے آپ نے اس کو اچھے سے گریس کرنا ہے آئل لکا دینا ہے آئل لگانے میں کنجوسی نہیں کرنی اچھے سے اس کو گریس کرنا ہے گریس کرنے کے بعد اس کو کر دیں سائیڈ پر اور اب جو ڈو ہے اس کو ہم بیل لیں گے ڈو کو بیلنے کا میتھڑ یہ ہے کہ آپ نے ڈو کو اس طریقے سے بیلنا ہے ڈرائی میدہ لگانے کے بعد آپ نے میدہ ڈرائی میدہ اس کو لگا لینا ہے اور اس کو بیل لینا ہے تاکہ چپکے نہ اور اچھے سے جو ہے وہ ڈو رول ہو سکے تو ڈو کو اس طریقے سے میں نے اس شیپ میں رول کر لیا ہو ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں کر لیں اگر ہاتھوں کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے کر لیں اگر رولن پین کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو رولن پین کی مدد سے کر لیں اور یہاں پر ہم اس کو اب اٹھا کر پین کے اندر اس طریقے سے لگا دیں گے یہاں پر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جب آپ پین کے اندر دو کو رکھیں گے آپ نے پرپر سے حرف سے دبا دینا تاکہ کہ کہیں سے موٹی نہ ہو کہیں سے پتلی نہ ہو کہ پین میں اچھے سے لگ جائے یہاں پر جو لوگ گلتی کرتے ہیں اکثر کے پیزے کو یہاں پر فوراں سے رکھا ہے دو کو پین کے اندر اور فوراں سے اس کی ٹوپنگ کر دی وہ نہیں کرنی آپ نے پین کے اندر پیزے کی دو پین کے اندر رکھ کے اس کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے یہاں پر آپ نے اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے دوبارہ ریسٹ دینا ہے تاکہ دو جو ہے وہ پین کے اندر فارم میں آسکے اور ابھی ہم اس کو یہی پہ کور کر کے رائز کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جب تک کہ ہماری دو رائز ہو رہی ہے تب تک ہم باقی چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں اور یہاں پر میں نے موزریلا چیز اور چیز لیے تو چیز کو کبھی بھی آپ نے چھوڑی کے ساتھ کٹ کے نہیں ایڈ کرنا پیزے کے اوپر ہمیشہ آپ نے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے پھر اس کے اوپر ڈال لیں یہاں پر میں بریک والا گریٹر یوز کر رہی ہوں جتنا بریک آپ کی چیز کٹی ہوئی ہوگی نا اتنی بریک جو ہے وہ اس کی لیئر بنیں گی کبھی بھی چھوڑی کے ساتھ کٹ کر کے نہ ڈالیں اس کو ہمیشہ گریٹ کر کے ڈالیں ہاف میں موزریلا چیز یوز کر رہی ہوں اور ہاف جو ہے وہ چیڈر چیز یوز کر رہی ہوں دو سو گرام کی یہ کیوب ہوتی ہے ایک تو سو سو گرام تقریبا ہم یوز کر لیں گے کیونکہ لارج پیزہ ہے چودہ انچ کا پہن ہے تو اس کے حساب سے یہ پوری آ جائے گی اور یہاں پر میں نے بلیک کالیفز لیے ہیں شملا مرشلی اور پیاز لیے ہیں اور یہاں پر ہے پلین مایونیز اور اس کی ہم وائٹ سوس بنائیں گے کیونکہ جو سوس ہم نے چاہیے ملائی بوٹی پیزہ کے لیے اس میں میں چلی گالک سوس یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اور مایونیز کے اندر پہلے دو سے تین ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اگر کم ہوئی تو ہم اور ایڈ کر دیں گے اس کو آپ نے مکس کر کے دیکھ لینا ہے اس کا کیا ٹیکسٹر بنے گا وہ مجھے کم لگ رہی ہے تو میں تھوڑی سی اور ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ سپیسی کھاتے ہیں تو آپ اور بھی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ملائی بوٹی پیزہ جو ہے وہ اتنا سپیسی نہیں ہوتا نارمل ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم تھوڑے سے اوریگانو لیوز ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو اب ہم کر دیں گے مکس اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو سائیڈ پہ کر دینا ہے تو اب ہم پیزہ جو ہے وہ فائنل جو ہے اس کی ٹاپنگ کر لیتے ہیں جی تو ڈو جو ہے وہ ہماری اچھی سے رائز ہو چکی ہے اب کیا کرنا ہے ڈو رائز ہونے کے بعد آپ نے اس کے جو کورنرز ہیں اس کو اٹھا کر اس طریقے سے پین سے باہر نکال لینے کیونکہ میں یہاں پر سٹفنگ کر رہی ہوں چیز کی تو اس وجہ سے یہ کورنرز ہیں اٹھا کر پین کے باہر والی سائیڈ پہ کر دیں گے اور اگر آپ سٹفنگ نہ کریں سمپل بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا سٹیپ جو ہے اس کو کپ بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ نے اسی طریقے سے بیس کے اوپر ٹاپنگ شروع کر دینی ہے میں پہلے سٹفنگ کروں گی اس کے بعد ٹاپنگ کروں گی اور اس کے اندر والی سائیڈ پہ چیز کی میں نے ایک ایک سٹک کاٹی ہے یعنی کہ یہ چیڈر چیز ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی کریمی ہوتی ہے اگر آپ موزریلہ چلالنا چاہیں تو موزریلہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے چیڈر چیز کی ایک ایک سٹک رکھی ہے یہاں پر سائیڈ پہ اور یہاں پر تھوڑا سا کیمری کا ایشو ہو گیا تھا آپ پر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا اور اس سٹپ میں پر آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ یہاں پر میں نے چیز کی سٹک رکھی ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے فالڈنگ کر دیا باقی سارے پیزے کی اوپر بھی اسی طریقے سے فالڈنگ کیے اور کورنرز کے اوپر اس طریقے سے چیز لگائی ہے چیز لگا کے آپ نے یہاں پر میں نے کریم چیز یوز کی ہے آپ کوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ فولڈنگ کر دیں گے اور چیز زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈالنے مجھے یہاں پر کم لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی اور اس میں آئیٹ کر دی ہے اس طریقے سے آپ نے فولڈ کر دینا ہے اچھے سے تاکہ چیز جو ہے نا وہ اندر سٹف ہو جب ہم اس کو بیک کریں تو چیز باہر ہی نہ نہیں اس طریقے سے آپ نے فولڈنگ آپ کے اس کی اچھی ہونے چاہیے جی تو فولڈنگ اچھی ہو گئی اب ایک ٹیکنیک ہے یہاں پر کہ اس کی جو ڈو ہے اس کو بٹھانا کیسے آپ نے پین کے ساتھ یہاں پر آپ نے میری ہاتھوں کی موومنٹ دیکھنی ہے کہ میں تھم کی مدد کے ساتھ یعنی کے فنگر کے جو تھم ہے اس کے ساتھ اس کی جو ڈو ہے وہ کناروں کے ساتھ لگا رہی ہوں تاکہ ڈو جو ہے وہ کنارے نہ چھوڑے پین کے ساتھ ہی رہے یہ سٹپ لازمی آپ نے کرنا ہے امپورٹن ٹپ ہے اس کو لازمی نوٹ کریں اور اس طریقے سے آپ نے سارے جو پین ہے اس کے ساتھ کورنرز کے ساتھ ڈو جو ہے اس کو لگا دیں ڈو اس طریقے سے ہم سارے کورنرز کے ساتھ لگائیں گے کورنر کے ساتھ لگانے کے بعد اب اس کی ٹاپنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں یہاں پر ہم ایک فوق لے لیں گے اور اس کی مدد سے اس کو پرک کریں گے تاکہ یہ اوپر سے ڈو جو ہے وہ جتنی رائز ہونا تھا اس نے ہو لیا اب وہ اور رائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر اب ہم اس کی سوس اپلائی کر دیں گے جو ہم نے وائٹ سوس بنائی ہے اگر آپ یہ وائٹ سوس نہیں بنانا چاہتے تو آپ کوئی اسی بھی پیزا سوس بنا کے یا سمپل چلی گالک سوس بھی لگا سکے یہاں پر میں نیچے ٹاپنگ کروں گی موزریلا چیز کی نیچے والی جو ٹاپنگ ہے وہ بلکل لائٹ چیز ڈالتے ہیں زیادہ چیز نہیں ڈالتے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر جو لیئر ہے چیز کی ڈالنی ہوتی ہے بلکل لائٹ سی موزریلا چیز ڈالیں گے اور دیکھیں میں نے کتنی باری قدوکش کی آپ نے بھی اسی طریقے سے باری قدوکش کر کے ڈالنی ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ نائف کے ساتھ کر کر دالتی ہیں جو کہ بلکل بھی لیئر نہیں بنتی اسی ہو جائے آپ نے اس طریقے سے چیز کی لیئر کا بنا دی نی ہے اور اس کے بعد چکن لگانا ہے چکن کس طریقے سے لگانا ہے کہ پہلے آپ نے کورنرز پہ لگانا ہے لیکن دو جو ہے وہ پین نہ چھوڑے اور اندر کی طرف فولڈ نہ ہو پہلے آپ نے کورنرز پہ دو کے اس طریقے سے ایک ایک پیس رکھ دینا ہے تاکہ دو جو ہے وہ اچھے سے پین کے ساتھ اس چکن کی سپورڈ کے ساتھ لگی رہے ٹھیک ہے دو کو اگر پین چھوڑ دے گی تو پھر وہ جو اندر کی طرف فولڈ ہو جاتا یہ ایک بیسک ٹکنیک ہے چکن لگانے کی اس کے بعد باقی آپ جو بکایا چکن ہوگا اس کو اس کے سینٹر میں ساری اس طریقے سے فیلنگ کر دیں سارا چکن میں نے اس طریقے سے لگا دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سبزیاں تھوڑی سی آئیڈ کر دیں گے ہم لائی بوٹی پیزا میں صرف کیپسی گم اور آنین ڈالا جاتا ہے اس میں پیاز اور صرف شملا مچ ڈالی جاتی ہے ٹماٹر ایڈنگ کیا جاتا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور یہ ہلکا ہلکا سا بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کے اوپر والی جو لیہر ہے وہاں پہ تھوڑی تھوڑی سی ہم نے گارنشنگ کرنی ہوتی ہے اور اب جو چیز باقی ہے نا موسڈیلہ اور چیڈر اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے دونوں کو مکس کر کے اب آپ نے اوپر اس کے اوپر چیز کی لیہر لگانی ہے پہلے ہلکی سی لیہر لگائی تھی اب یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کم لگانا چاہتے ہیں کم لگا لیں زیادہ لگانا چاہتے ہیں زیادہ لگا لیں جو جو میری طرح چیز لور ہیں وہ زیادہ زیادہ لگائیں گے باقی کم لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے جتنی آپ لگانا چاہیں ویسے اس حساب سے میں نے دو سو گرام والی جو چیز تھی ان دونوں کو ہاف ہاف کیا ہے سو گرام موسڈیلہ اور سو گرام جو ہے وہ چیڈر ہیو یہاں پر ہم اس کی چیز کی اچھے سے لیئر جو ہے وہ لگا دیں گے ایک چیز آپ نے دھیان کرنی ہے کہ جب چیز آپ لگا رہے ہو تو اس طریقے سے پین کے ساتھ نہ لگے چیز ورنہ جب وہ بیک ہوگی نا تو وہ ساری پین کو چپک جائے گی ڈو کے اندر اندر ہی رہے پین کے اوپر نہ آئے چیز بالکل اور یہاں پر اب ہم چیز کے بعد تھوڑی سی اوپر کیپسکم ڈال دیں گے فارنشنگ کے لیے اور تھوڑا سا اور یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں بلیک آلیف یعنی زیتون اگر بلیک نہ ملیں تو آپ گرین بھی لگا سکتے لیکن پیزے کے اوپر بیسیکلی جو ہے وہ بلیک آلیف ڈالے جاتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ لگانا چاہتے ہیں کم لگا لیں ٹاپنگ آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں کوئی سی بھی میں نے صرف ایک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اور اب مین چیز ہے یہاں پر میں ویڈیو میں ریکارڈ نہیں ہو سکا آپ نے اوریگانو اور چلی فلیکس ہلکا ہلکا سا سپرنکل کر دینا ہے یہاں پر وہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی تو یہاں پر ایک چیز کہ کہتے ہیں سائٹس پہ کلر نہیں آتا کلر کیوں نہیں آتا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک انڈا لینا ہے اس کو اچھے سے بیٹ کر دینا ہے اور جو اس کی سائٹیں ہوں گی نا دو کی وہ آپ نے اس طریقے سے برش کر دینا ہے انڈے کے ساتھ اسی وجہ سے کلر نہیں آتا کہ اکثر لوگ یہاں پر انڈا جو ہے وہ نہیں لگاتے ہیں بلکل اسی طرح اٹھا کے اس کو رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر ایک لوکل سا پیزا بن جاتا ہے جس طریقے سے عام بیکری میں ملتا ہے تو ریسٹورنٹ میں یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے اس کے تھوڑا تھوڑا سا انڈا برش کیا جاتا ہے تاکہ اوپر سے جو کلر ہے نا وہ اچھا آجائے پیزے والا اور جب سائٹس پر کورنرز بھی اس طریقے سے لگ جائے تو سینٹر میں بھی آپ نے ہلکا ہلکا سا اس طریقے سے برش کر دینا ہے زیادہ نہیں کرنا سینٹر پر ہلکا ہلکا کرنا ہے بس سائٹس پر اچھے سے کرنا ہے تاکہ سائٹس پلین ہوتی ہیں تو اس پر کلر آنا چاہیے سینٹر میں نہ بھی کریں تو چلے گا لیکن ہلکا ہلکا سا اس طریقے سے کر دیں اب ہم نے پیزے کو کرنا ہے بیک تو یہاں پر میں پتیلے میں بیک کروں گی اگر آپ آون میں کرنا چاہتے ہیں تو آون کا جو ٹیمپریچر ہے ٹو ففٹی اوپر والا اور ٹو ففٹی جو ہے وہ نیچے والا ہوگا اور اگر پتیلے میں ہم بنائیں گے پتیلے میں آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے کہ پہلے پتیلہ جو ہے اس کو پری ہیٹ کر لیا ہے نمک بچھا کے اور اس کے اندر میں نے سٹینڈ رکھا ہے اس کو پندہ منٹ کے لیے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اب ہم تو اب ہم اس طریقے سے اس کو اس کے اندر رکھ دیں گے اور اوپر سے آپ نے اس طریقے سے کور کر دینا ہے اور کوئی گرم کا پرہ یا کوئی سب بھی گونا جو ہو آپ کے پاس اس کو اس کے اوپر ڈال کے اور اوپر کوئی ہیوی چیز دے دی نی ہے یعنی کہ کوئی مٹی کی کونڈی جو ہے یا اس طریقے سے کوئی ہیوی چیز دینا چاہتے ہیں اگر انٹے رکھنا چاہتے ہیں تو انٹے بھی رکھ سکتے ہیں سٹیم باہر نہ نکلے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے چالیس منٹ کے لیے بیچ بیچ میں میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی دیکھیں جی پندہ منٹ ہوئے ہیں ابھی سے رکھے ہوئے اور دیکھیں زبردستی ہماری ڈو جو ہے وہ کتنی زبردستی رائز ہو چکی ہے تو اب ہم پروپر چالیس منٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی تو چالیس منٹ ہو چکے ہیں پیزا کو رکھے ہوئے تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور نکال کے دیکھتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے تو جی ما شاء اللہ الحمدللہ دیکھیں ہمارا پیزا جو ہے کتنا زبردستی بن چکا ہے اور اس کے اوپر کلر دیکھیں کتنا زبردستی آ چکا ہے جی تو ہمارا پیزا بلکل زبردستی ریڈی ہو چکا ہے اور بہت زبردستی کلر بھی اس کے اوپر آ چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے احتیاط کے ساتھ آپ نے نکالنا ہے اور اس طریقے سے یہاں پر ایک لاس ٹیپ ہے کہ آپ نے ہلکا سا آئل سائیڈوں پر برش کر اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ جتنی دیر مرضی پیزے کو رکھیں تو آئل کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کی جو سٹف سائیڈ پر سوفٹ ہو جائے گا ہارڈ نہیں رہے گا اور نہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ پیزا نکالنے کے بعد ہارڈ ہو جاتا ہے یہاں پر آئل اگر آپ برش کر دیں تو پیزا جہنا وہ ہارڈ نہیں ہوگا تو یہاں پر اب ہم اس کی تھوڑی سی میں آپ کو کٹنگ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ میرے گھر والے جو ہیں ان سے سبر نہیں ہو رہا دیکھ کے تو فوراں سے بس انہیں چاہیے تو میں فوراں فوراں سے آپ کو کٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوں گرم گرم ہے تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے ضرور بنائیں اور ایک ایک سٹپ کو ضرور فولو کریں کوئی بھی سٹپ سکپ مت کریں اگر آپ نے ایک بھی سٹپ سکپ کر دیا یا کوئی بھی چیز آپ نے کوئی پارٹ سکپ کر دی تو آپ کا پیزا جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ضرور ہے لیکن کمپلیٹ دیکھیں کمپلیٹ دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے آپ بھی اسی طرح ریسٹورنٹ سٹائل میں پیزا بنا سکتے ہیں تو یہ تھی جی میری آج کی چھوٹی سی ریسپی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تینکیو اللہ حافظ